ایک روایت ہے کہ قیامت میں ایک صدا آئے گی کہ جن جن کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حق باقی ہے وہ کھڑے ہو یہ آپ نے توجہ فرمائی قیامت میں صدا آئے گی کہ جن کا حضور پر کوئی حق ہے وہ کھڑے ہو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا اور قیامت میں کوئی بھی حرکت کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 이�زن کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ازن سے وہ کھڑے ہو گئے اور اس گروہ کے لئے کہا جائے گا کہ اس کا حضور پر حق ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ اس گروہ کا میرے حبیب پر اس لیے حق ہے کوئی رسول اللہ پر اپنا حق خود سے نہیں جتا سکتا اللہ سبحانہ وتعالی جب خود کہے تو بات آلہ گئی قائز گرہوں کا میرے حبیب پر حق اس لیے ہے کہ یہ جب بھی ان کا نام آتا تھا تو ان پر اور ان کے اہلِ بیت پر ساتھ میں درود بیش لیتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقت درود کی عبادت ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا حق بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ درود بیش دیتے ہیں میرے حبیب پر تو ان کے اہلِ بیت پر ساتھ میں درود بیش دیتے ہیں روایتیں ختم نہیں ہوئیں اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا کہ اب جاؤ اہلِ محشر کے درمیان جس نے تم سے کبھی کوئی زندگی میں مہربانی کی ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور ساتھ لگے جاؤ جنت میں سبحانہ اللہ یہ دورل اپنے روایت میں لے جاؤ اسے جنت میں سبحان اللہ یعنی درود کی عبادت وہ ہے کہ ایک تعلق بنتا ہے آپ کا قلبی طور پر واقعا آپ روحانی طور پر محسوس کرتے ہیں اور فرمایا کہ جس شخص کہ گناہ اتنے زیادہ ہو کہ وہ قادر نہ ہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مام سکے اسے چاہیے کہ مجبہ قصر سے زیادہ درود بھیجے اللہم صلح علیہ محمد محمد جمعہ کے دن سب سے افضل عبادت یہ بتلائے گئی ہے سو مرتبہ درود بھیجے خاصت عقید کی گئی ہے امام صادق علیہ السلام انہوں نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ مام من عملن فی یوم الجمعہ افضل من صلوات علیہ محمد وآلہ محمد مستحب عمال میں کوئی بھی عمل حضور پر ترہت بینے زیادہ افضل نہیں ہے جمعہ کے دنے لہذا آپ جتنے مستحب عمال کرم سب سے افضل عمل ہے حضور مکرم پر درود بھیجتا ہے یہ میں نے ارس کیا کہ یہ درود کی جو عبادت ہے یہ ہمیں قلبی طور پر جوڑ دیتی ہے حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظام کائنات سسلے کے ہر کائنات کی ایک اکشہ حضور پر درود بھیجتی ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود حضور پر درود بھیج رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس درود کو قبول فرمائے اس لیے کہ یہ وہ سلوات ہے جس سے ہماری خلقت کی طہارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ میں جَعَلَ صَلَاتَنَ عَلَيْكُمْ تِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَحَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَسْكِيَةً لَنَا وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا اہلِ بیت جب ہم آپ پر درود بیجتے تو یہ ہماری خلقت کی پاکیزگی کا اعلان ہے آپ کا درود بھیجنا ہماری خلقت کی پاکیزگی کا اعلان ہے تیبًا لِخَلْقِنَا وَطَحَارَةً لِأَنفُسِنَا نَفْسِكِ تَحَارَةً لَنَا وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا یہ سب کچھ اس ایک درود میں معروف ہے کہ ایز اللہ بیجہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ کوئی عمل بدلائیے تو انہوں نے یہ کہا کہ مختلف قسم کی وائٹیمنز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے تو وائٹیمن اے ہے بی ہے سی ہے لیکن ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا ذکر رکھا ہے جس میں ہر قسم کی کوئی ملٹی وائٹیمنز ہوتی ہے وہ ہے درود بیجنا وہ یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے